ہمارا آج کا سفر فرانکفارٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے شروع ہوگا اور بروسلز انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ اس سفر کا احتتام ہوگا راستے میں ہم نیدر لینڈ سے بھی گزریں گے کیونکہ جرمنی سے جب آپ بروسل جاتے ہیں تو ایک رستہ ایسا ہے جہاں پر آپ کو نیدر لینڈ سے گزرنا پڑتا ہے یعنی کہ آپ کو نیدر لینڈ کا بھی بارڈر دکھایا جائے گا اور اس کے بعد نیدر لینڈ سے بیلجیم کا بارڈر دکھایا جائے گا اسلام علیکم گوٹن ٹھاک نمستے اور ساتھ شریعہ کال آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ٹریول یورپ اینڈ وی میں خوش آمدید کہتے ہوئے امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے ہمارا آج کا سفر فرانکفورٹ انٹرنیشنل ائرپورٹ سے سٹارٹ ہوگا اور اس کے بعد نیدر لینڈ سے ہوتے ہوئے ہم بروسلز ائرپورٹ پر اس سفر کا احتتام کریں گے راستے میں آپ کو دریائے رائن مائن میں چلنے والی فیریز بھی دکھائی جائیں گی نیدر لینڈ کا بارڈر بھی دکھایا جائے گا اور اس کے بعد بیلجیم کا بارڈر بھی دکھایا جائے گا اس سفر کی جو واپسی ہے وہ بروسلز ائرپورٹ سے ڈائریکٹ جرمنی میں ہوگی یعنی کہ واپسی پر نیدر لینڈ سے نہیں گزرنا پڑے گا ہمیں آئی تھوڑا بارش والا موسم ہے ٹمپریچر تقریباً پلاس بیس ہے بارش کہیں بہت زیادہ ہے کہیں کم ہوگی اور حسب معمول جب بھی سفر کا آغاز کرتے ہیں تو یہ موٹر وے نمبر تین سے اس کا آغاز ہوتا ہے فرینکفرٹ والی سائٹ سے اور موٹر وے نمبر جو تین ہے وہ مشہور ہے کہ اس موٹر وے بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں اور اس پر سفر کرتے وقت ہمارا ٹائم زیادہ لگتا ہے نارمالی اگر ہنڈرڈ کلومیٹر ہم فیفٹی منٹ میں یا فوٹی فائی منٹ میں کرتے ہیں تو اس موٹر وے پہ ہنڈرڈ کلومیٹر کا سفر اپروپسی میٹلی ایک گھنٹہ دس منٹ ایک گھنٹہ بیس منٹ میں ہوتا ہے اس کے بعد نیدر لینڈ آئے گا نیدر لینڈ کا تقریباً بیس کلومیٹر کا ایریا ہوگا یعنی اس کو ہم ایک سائٹ سے کراس کریں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ کی ڈرائیو کے بعد بیلجیم شروع ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد بیلجیم میں ہماری ڈیسٹینیشن بروسلز انٹرنیشنل ائرپورٹ ہوگا نیدر لینڈ میں بھی جو سپیڈ لیمٹس ہیں وہ میکسیم سپیڈ لیمٹس 100 کلومیٹر ہوتی ہے شام کے سات بجے تک اور شام سات بجے سے لے کے صبح سات بجے تک تقریباً 120 کلومیٹر پار آور کی سپیڈ لیمٹس ہوتی ہے بیلجیم میں 120 کلومیٹر سپیڈ لیمٹس ہوتی ہے 24 آور اور اس کے بعد وہی جیسے کنجسٹیڈ آبادیوں میں کنجسٹیڈ جو علاقے ہوتے ہیں زیادہ آبادی والے وہاں پہ سپیڈ کم ہو جاتی ہے وہ نارمل ہی ہوتا ہے وہ سب یورپ میں نارمل ہی ہے لیکن نیدر لینڈ میں سپیڈ لیمٹس بہت زیادہ کم ہوتی ہے دن کے ٹائم اسی طرح جیسا کہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جرونی کا جو موٹر وے نمبر تین ہے اس پر حجوم کافی زیادہ ہوتا ہے کافی رش ہوتا ہے گاڑیوں کا تو یہاں پر کچھ کنسٹرکشن کا کام بھی ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر اس لیے یہاں پر سفر کا ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے اور ٹریفک جام بھی ملنا معمول کی بات ہے جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں بادل گہرے ہوتے جا رہے ہیں اس لیے ہنڈر پرسنٹ امید ہے کہ شدید بارش کا سامنا کرنا پڑے گا بارش ہوگی جب بارش ہوتی ہے تو ویزیبیلٹی بھی لوگ ہو لوگ ہو جاتی ہے اس لیے کافی احتیاط سے ڈرائیو کرنا پڑتی ہے پھر خیر اینیوے یہ تو روٹین کی باتیں ہوتی رہیں گی تو اس سفر کا آگاز کرنے سے پہلے میں گیا تھا ایک میرے دوست کا ریسٹورنٹ ہے وہاں پر وہ بلکل دریائے ہیں رائن مائن کے کنارے پر ہے تو دریائوں پر بیٹھنا اچھا لگتا ہے اس لیے وہاں پر میں عمومن بیٹھا کرتا ہوں تو وہاں پر کافی فیریوں کی بھی گزرگا ہے تو وہ بھی آگے آئیں گی تو ان کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا فرینک فرٹ سے بروسل جاتے ہوئے جو مین راستہ آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ فرینک فرٹ سے لیم بورک لیم بورک سے کولن کولن سے پھر آخن آتا ہے آخن سے پھر ہم نیدر لینڈ میں انٹر ہوتے ہیں اور نیدر لینڈ کے بعد بیلجیم بیلجیم میں تقریباً ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس کلومیٹر کا سفر تہہ کرنے کے بعد بروسل بروسل کا آغاز ہو جاتا ہے اور موٹر وے کیونکہ یہ تین لین کا نہیں ہے دو لین کا ہے تو اس لیے ٹریفک کا رش بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سفر نارمل وقت سے زیادہ وقت میں ہی تیہ ہوتا ہے تو اوورال امید ہے کہ آج کا سفر خوشکوار ہی گزرے گا سفر کی دعا کے ساتھ ہی آغاز کیا تھا تو اس لیے امید ہے سفر خوشکوار گزرے گا اور کچھ ایسی خاص قابل ذکر واقعہ یا بات نہیں ہوگی جو کہ قابل بیان ہو تو ویورز یہ فیری ہے جو کہ رائن مائن سے گزرتی ہے رائن مائن ہے جرمنی میں ایک دریا کا نام ہے دریا ہے رائن مائن اس کا یہ نام ہے اس لیے رائن مائن رکھا گیا تھا کہ رائن اور مائن دو بھائی تھے جو کہ اس دریا میں دوبنے سے جن کی ہلاکت ہو گئی تھی تو جرمنی والوں نے اس دریا کا نام ہی رائن مائن رکھ دیا اب اس دریاں میں فیریز کا آنا جانا بہت زیادہ ہے عام دروست لگی رہتی ہے یہ بسیکلی کارگو کے کام کرتی ہیں یہاں پر جو فیریز ہیں یہاں پر ان سے کارگو کا کام لیا جاتا ہے یہ دریاں تو آپ دیکھ رہے ہیں اچھا خاصا چوڑا ہے لیکن میں نے یہاں پر ایسے بھی دریاں یا چھوٹی چھوٹی نہریں دیکھیں ہیں جو کہ بلکل اتنی زیادہ چوڑی نہیں ہوتی ہیں یعنی وہ اتنی چوڑی ہوتی ہیں کہ جب ان میں فیریز چل رہی ہوتی ہے تو میرے خیال میں کنارے فیریز کے دونوں کناروں سے ایک ایک دو دو فوٹ ہی دور ہوتے ہیں یعنی پاکستان میں تو ایسی نیروں میں فیریز چلانے کا تصور بھی نہیں آپ کر سکتے میں بھی جب ادھر آیا تھا تو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا میں نے لیکن اگر پاکستان میں بھی اس طرح یہ کام کیا جائے تو اچھا خاصا بزنس ہو سکتا ہے فیریز چلانے کا کام کیا جائے لیکن اس کے لئے نیریں بھی ان کو گہری کرنی پڑیں گی دریاؤں پہ بھی ان کو پول اونچے کرنے پڑیں گے اور دریاؤں پہ بھی باقاعدہ رستے بنانے پڑیں گے فیریز کے گزرنے کی گزرکاہیں بنانی پڑیں گی تو خیر یہ تو ہماری سوچیں ہیں آئی ڈی آز ہی ہیں جو ہمارے پاس رہتے ہیں اور یہی پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتے ہیں تو ویورز یہ جو سامنے آپ کو پول کا نظر آ رہا ہے یہ پول کولن کا سامنے کولن کے آغاز میں ہی آ جاتا ہے کولن ہم پہنچنے والے ہیں تو اس پول سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا روڈ کے اوپر جو ییلو لائنز تھی وہ اشارہ کر رہی تھی وہ بتا تھے وہ ییلو لائنز وہاں پہ لگائی جاتی ہیں جہاں پہ روڈ پہ کنسٹرکشن کا تعمیراتی کام ہو رہا ہو تو ایسے علاقوں میں گاڑی کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ میکسیمم ایٹی کلومیٹر پار آور ہوتی ہے ایسی کی سپیڈ پہ آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں کچھ جگہوں پہ جہاں پہ لین زیادہ تنگ کی جاتی ہے وہاں پہ پھر ساٹھ کلومیٹر کی بھی سپیڈ ہوتی ہے تو اس طرح کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے اس موٹروے پہ ہو رہا ہے آج کل اس لیے یہاں پہ ہمیں سفر کے زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اب کولن میں ہم داخل ہو چکے ہیں کولن بلکہ کراس کر چکے ہیں اب ہم ادھر سے موٹروے چینج کریں گے جو کہ ہمیں آخن سے ہوتے ہوئے نیدر لینڈ لے کے جائے گا اور کیونکہ یہ موٹروے ہوتا ہے اس لیے آخن شہر کے اندر سے تو نہیں گزریں گے لیکن ہم باہر سے ہی گزریں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ بادل اور گہرے ہو چکے ہیں تو ہو سکتا ہے میری ویڈیو بھی خراب ہو بیچ میں بارش کی وجہ سے ویزیبیلیٹی کم ہونے کی وجہ سے پھر ہے مجھے بند کرنی پڑ جاتی ہے ویڈیو بنانا اور بلکل ایسا ہی ہوا تھا شدید بارش کی وجہ سے میں نے ویڈیو بنانا بند کر دی تھی اور پھر دوبارہ بروسلز میں ائرپورٹ کے قریب آ کے کیمرہ ان کیا تھا اور اب ہم ائرپورٹ جو بروسلز کا انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے اس کے بلکل قریب پہنچ چکے ہیں کسی بھی ٹائم میں اس میں داخل ہو سکتے ہیں تو یہ ہی ہماری ڈیسٹینیشن تھی اور پھر بروسلز انٹرنیشنل ائرپورٹ سے واپسی ہوگی جرمنی کی اور یہ لیں جی بروسلز ائرپورٹ آ چکا ہے تو یہاں سے اب ہماری واپسی جو ہوگی وہ ویا نیدرلینڈ نہیں ہوگی بلکہ جرمنی کے شہر جو آخن ہے وہاں سے ڈائریکٹ یعنی اس طفح ہم ڈائریکٹ آخن میں انٹر ہوں گے اور اس کے بعد جائیں گے اس کی وجہ یہ واپسی پر نیویگیشن آپ کو اس رستے سے اس لیے ڈال دیتا ہے کہ واپسی پر تین نمبر موٹر وے پہ کیونکہ ٹائم زیادہ لگ رہا ہوتا ہے تو نیویگیشن کی سیٹنگز میں سے یہ کیا ہوتا ہے کہ جو جلدی پہنچنے والا رستہ ہے وہی یہ شو کروائے اور وہ نیویگیشن پھر وہی رستہ شو کراتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نیویگیشن کا استعمال اس لیے کرنا پڑتا ہے جو کہ رستوں کا تساروں کا پتا ہے لیکن نیویگیشن کا استعمال اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ جہاں پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں نیویگیشن ہمیں بتا دیتا ہے اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہو یا پھر کوئی ٹریفک جام لگا ہوا ہو تو نیویگیشن ہمیں وقت سے پہلے بتا دیتا ہے تو پھر اس کا بندہ کوئی آلٹرنیٹ سوچ لیتے ہیں یعنی اگر راستہ چینج کرنا پڑتا ہے تو ایزیلی راستہ چینج ہو جاتا ہے تو ویورز یہ بروسلز انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے سامنے جو میرے بیلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ بروسلز ائر لائن کا ہیڈ آفیس ہے بہت خوبصورت بیلڈنگ ہے انہوں نے بنائی ہوئی کمال کی اس میں لائٹنگ کی ہوئی ہے تو ویورز بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا آپ نے یہ ویڈیو دیکھی ہمیشہ کی طرح اگر اس ویڈیو میں کوئی خامی ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ گوڈ بائے